ہلو جے کے وی کلکتہ نیوز آپ لوگا سواگت ہے خیر مقدہ میں ویلکم کرتے ہیں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں ایک ایسی جگہ میں جو بہت بڑا ادارہ ہے لیکن اس کا ابھی تک کچھ ویلو نہیں سمجھ میں آرہا ہے اور ہمیں بھی پتا نہیں تھا یہ اس گلی کے اندر یہ اتنا بڑا چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں ابھی ہم ان کے جو ہے بات کروائیں گے اور آپ لوگوں کو تمام چیز دکھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ اس کا کیا حالت ہے اس کا ہم لوگوں کا کیا خیال کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگ دیکھئے سوچئے اور اس کو جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ تینک کیو جے کے وی کلکتہ نیوز جعوید خون ابھی ہم کلگتہ یونانی میڈیکل کالیج ہسپٹل میں آئے ہوئے ہیں جو وکیل صاحب کے میدان کے بغل میں ہے ابھی ان کے یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں کرتا دھرتا جو ہے یہاں کے جو ملتظمین ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں آئیے انہوں سے ہی اس ہسپٹل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ یہ ہسپٹل کب بنا کیسے بنا اور انہوں کیا کیا پریشانی الہاق ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بیان کریں گے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جے کے بھی کلکتہ نیوز میں آپ اپنی بات رکھیں میں پروفیسر محمد ایو کرسپل کلکتہ نیو میڈکل کالیج ان ہسپٹل کلکتہ نیو میڈکل کالیج ان ہسپٹل دو ہزار دس میں اس کا بل حکومت کے ذلیے سے پاس ہوا تھا اور ہمارے سب کی یہی خواہش ہے یہ کسی طریقے سے گورنمنٹ اس کو اپنے تحبیر میں لے لے اس کے کتنا بڑا سٹیکچر ہے اور اتنا بڑا سٹاف یہاں پڑے کہ اس کا خط تقریباً آٹھ کروڑ کے آس پاس ہے نان ٹیچنگ اور ٹیچنگ ملا کر کے نائنٹی سکس جہاں تک ٹیچنگ کی بات ہے تھرٹی فور ٹیچنگ سٹاف ہے اور نان ٹیچنگ اور ہسپٹل اور کالیج سم ملا کر کے سسٹی ٹو سٹاف ہمارے ہاں یہاں پر کام کر رہا ہے یہتنا بڑا سٹیکچر ہے اس کے لیے ہمارے حکومت سے درخواست ہے کہ جل دس جل جو ہمارا میں پاس ہوا ہے اس کو اپنی تحبیر میں لے کالیج کو اپنی تحبیر میں لے کر کے ہمارے کالیج کو بچا لے اور اس پیچی کو بچا لے اور اس کو بند ہونے سے بچا لے شکریہ کلکتہ یونانی میڈکل کالیج آن ہسپٹل یہ آل انڈیا یونانی تبی کانفرنس کے زیر احتمام نائنٹین نائنٹی فور میں اسٹیبلش ہویا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک سوسائیٹی کے ایکٹ کے اندر میں ہوا ہے اور سوسائیٹی کے نام آل انڈیا یونانی تبی کانفرنس بسٹ بنگال یونٹ اور یہ حکیم سید خیزان صاحب خیزان احمد صاحب کی سروراہی میں کالیج کا قیام ہوئی ہے اور اس قیام میں خاص طور سے حکیم عبدالحمیز صاحب مرہو حکیم عبدالرزاق صاحب فاجہ یوسف صاحب لوگ اس میں شامل تھے اور اس کو اس کالیج کو بنانے کا مقصد یہاں پر چونکہ اس اسٹنڈ ریجن میں کوئی کلکتہ کوئی یونانی میڈیکل کالیج نہیں تھا اور یہاں پر لوگوں کے علاج معالجے کے سلسلے میں ہاں طبعہ ضرور موجود تھے لیکن زیادہ تر اس میں ایسے ہی تھے جو اپنے آبا آجداز سے سیکھے ہوئے تھے پڑھے لکھے بہت کم ہی لوگ تھے تو یہاں پر ان لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ کیوں نہ جب یہاں پر یہ یونانی اتنی مقبول ہے تو یہاں پر کالیج کو بنایا جائے تاکہ یہاں پر پڑھے لکھے اور اور گریجیوٹ نے نکلے تاکہ یونانی کو سائنٹیفک انداز سے جیسے تمام پیتھیز چل نہیں ہے اور یہی یونانی بھی تمام دوسرے سٹیٹ میں چل رہا ہے یہاں بھی چلے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے اسی چیز کو نمد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کالیج نائنٹین نائنٹی فور میں اسٹیبلیس ہوا مطلب نائنٹین نائنٹی فور میں اسٹیبلیس ہوا اسٹیبلیس ہوا اچھا اور نائنٹی ایٹ میں اس کا افیلیشن خلقتہ انگوششی سے ہوا نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ایٹ میں اور اس میں چار سال تقریباً لگ گیا اور اس میں بہت دشواری آئیں خیر پھر بھی ہو گیا اس کے بعد یہ کالیج ماشاءاللہ پھر چل بسا چل پڑا اور دو ہزار دو سے کنٹینیو یہاں پر ہمارا بہت نکل لے لگا ڈاکٹرز کا مطلب ڈاکٹر کا یہاں سے بہت نکل لے لگا یہاں دو ہزار دو سے اس کے بعد پھر ہیلتھ سائنسز یہاں پڑی ہو اسٹیبلیس ہوئی دو ہزار تین میں یہ ہمارا کالیج ہیلتھ سائنسز سے بچہ بنگال ہے ہیلتھ سائنسز سے ایسے 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 بریچلر بیچلر جیسے ہے جیسے عربیت کے بیچلر ہے ہمپیت کے بیچلر جیسے یونانی کا بھی بیچلر دکھ رہی ہے جس کو کہتا ہے بی یو ایم ایس کلکتنا بیچلر آپ یونانی میڈسین این سرجیری اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے جو ڈیبارٹمنٹ آف آیوش اور سنٹر کنسل آف انڈیا میڈسینگ ان دونوں سے منظور شدہ ہوتا ہے جب ہی کالیچ چل پاتا ہے پورا آل ور انڈیا میں یہی سسٹم ہے ہم کا گورنمنٹ کے طرف سے انڈیا گورنمنٹ کے طرف سے یہ منظور شدہ کالیج دیپارٹمنٹ آف آیوش کے اندر میں آتا ہے اور ہر سال گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سنٹر کورسل آف انڈیا میڈسین کے ذریعے اس کا انسپکشن ہوتا ہے اور پھر منسٹی اس کو دیکھتی ہے اور جن کا انفرائیسٹیکچر اور مین پاور کمپلیٹ رہتا ہے اس کے نام کے مطابق رہتا ہے اسی کو افلیشن ملتا ہے دوبارہ سے ہر سال اس طرح ہوتا رہتا ہے اب چونکہ یہ اتنا بڑا انفرائیسٹیکچر ہے کالیچ کا کہ پرائیوریٹلی اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے اس کو اس طرح سمجھے کہ تقریباً بیس ہزار منیمم کی بات ہم بتا رہے ہیں بیس ہزار اسکوائر فٹ کالیچ کی بلڈنگ کے لیے اور بیس ہزار اسکوائر فٹ ہسپٹل کی بلڈنگ کے لیے اتنا کارپٹ ایریا چاہیے اور اس کے بعد یہ سب کالیچ کا ہے اور وہ ہسپٹل کا اس کے بعد تمام دوسری چیزیں جو لبازمات ہیں ہسٹل بھی ہونا چاہیے پلے گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے اور ہر بیریم کے لیے لینڈ ہونا چاہیے تکریباً ڈیڑھ اکڑ کا یہ سب الگیس ایکسٹرا ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہماری گورننگ بارڈی نے اس کا فیصلہ کیا کہ یہ اتنا بڑا اسٹریکچر جب بڑھ گیا اسٹریکچر جب بڑھ گیا اس کے بعد فیصلہ کیا دوہزار آٹھ سات آٹھ کی بات یہ آٹھ نو کہہ سکتے ہیں یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کو جیسے اور گورنمنٹ کالجز چلا رہی ہے ایلوپیت ایلوپیت ان کالجز کو چلا رہی ہے گورنمنٹ کے لیبل پر چلا گورنمنٹ کو چلا رہی تو ہم لوگ بھی گورنمنٹ سے درخواست کریں اور یہ کالج گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے لے تاکہ یہ کالج باقاعدہ طور پر چل سکے ورنہ حالات ایسے ہیں کہ اتنا بڑا انفرسٹریکچر اور اتنا بڑا قائدہ ہے یہ خرچ فائننس تو یہ آسان نہیں ہے اسی چیز کو فیصلہ کر کے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا اور مفصوکت کی موجودہ گورنمنٹ سے ان لوگوں نے بات کیا گورنمنٹ نے اس کو منظور کیا اور ان نے کہا کہ ایک لیٹر آپ بنایئے اور وہ لیٹر بنا کر کے کمیٹی نے دے دیا اسی کے مجیاد پر دوہ ہزار انیس مارس دوہ ہزار دس کو ہمارا یہ جیبل گورنمنٹ ایس بنگال گورنمنٹ سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے خورو پاس ہوا دوہ ہزار دس میں یہ بھی پاس ہوگی اسٹینڈنگ کمیٹی کے خورو پاس ہوا لیکن دوہ ہزار دس میں پاس ہوا تو ایسے لگا کہ بہت بڑا کام ہو گیا اور ہم لوگ اس سے بہت خوش ہو گئے مطلب علاقے کے لوگ بھی خوش ہو گئے جو یہاں پر ہے سٹاف ہے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور خاص طور سے ہماری ای گورننگ وارڈی کے لوگ تو یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہمارے ذمہ سے ہمارے سر سے اس کی ذمہ داری ختم ہوئے اور یہ بھی یہ کالج گورنمنٹ کے تحویل میں چلے گا اور ٹھیک ٹھاک چلے گا تو یہ وقت تو آیا اور چلا گیا لیکن ہم لوگ اس انتظار میں تھی کہ دو مہینہ چار مہینہ چھے مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ کو کوئی آدمی آیا گا اور یہ اس وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے ہم کو اس کو منیز کرنا ہے ہم لوگ کسی انتظار میں رہے تو معلوم یہ ہوا ادھر ادھر سے کہ کچھ بیل کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے جس کے وجہ سے کہ یہ اس میں آمنمنٹ ہونا ہے تو آمنمنٹ ہونے کے لیے فائل کبھی ادھر آئی کبھی ادھر گئی کبھی ہم لوگ بھاگ دوڑ کیے اور خاص طور سے سواستبھاؤن میں ملاقاتیں کرتے رہے لیکن کوئی اس کا خاترخواہ نتیجہ نہیں نکل گیا آیا بیچ میں یہ بھی ہوا کہ فائل کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی وہ نہیں مل رہی ہے پھر جوانٹ سیکریٹی نے بہت اس پر زور دیا اپنے امپلائز کو تو ہر فائل مل گئی لیکن اس وقت اتنی دیر ہو چکی تھی کہ الیکشن ڈیکلیر ہو گیا اور الیکشن ڈیکلیر ہونے کے بعد پھر وہ چار پانچے مہینے ایسے گودر گئے پھر جب حکومت چینج ہو گئی تو ہموں اور خوشی ہوئی کہ حکومت ٹال مٹول کر رہی تھی یہ موجودہ حکومت جب آگئی ہے تو یہ چونکہ ایمائنرٹیز کے بھلے کے لیے اور ویل فیر کے لیے اس کا نام شمار کیا جا رہا تھا تو ہموں اور زیادہ پوشی ہوئی کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کام جلد جلد ہو جائے گا لیکن اس میں بھی آنے کے بعد وہی وقت گزرتا رہا ہے اور ہم لوگ آخر میں پھر بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیا ادھر صدیب بھردو پہ دیائے سے ملاقات کیا صدیب بھردو پہ دا یہاں کے کیا ایمائنے ہیں کیا یہاں کے ایم پی ہیں اچھا ان کے وائف ایمائنے ہیں اچھا میرا بھردو پہ دیا اور یہاں کے کونسلنٹ سے اور خاص طور سے ہم لوگوں نے فرحاد حکیم صاحب سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے دریعے سے کام ہو سکتا ہے انہوں نے بہت سارے کام کرائے ہیں تو ان کے پاس آنا جانا شروع کیا اور آنے جانے سے یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے تم لوگوں کیوں خواہش یہ تھی درخواست ہم سے یہ کیا تھی کہ ہم کو کسی طریقے سے ایسی ایم سے ملاقات کرا جئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عام کھانے سے مطلب پیڑ گننے سے مطلب نہیں اچھا یہ بات کو فرحاد حکیم صاحب نے کہا تو میں نے کہا سارے یہ تو بہت اچھی چیز ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو جائے گا آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے ملاقات ہو یا نہ ہو کام ہونے سے مطلب تو ہم لوگ اس چیز پر آگے پیشے ہوتے رہے اور فرحاد حکیم صاحب جہاں بلاتے رہے انہوں نے اُدھا ہٹکوں میں بھی بلائیا اس کے بعد ان کا جو وہاں پر ہیڈ اگو آگا تھا ہم نہیں سکتا ہافیس ہے وہاں پر بھی بلائیا ادھر خاص طور سے نبنوں میں اور اس میں رائٹس بیلڈنگ میں بھی کئی مرتبہ جانے کے اتفاق ہوا انہوں نے بلائیا لیکن پانچھے یا چھے ساتھ مرتبہ ملاقات کے بعد انہوں نے پھر آخر میں ہاتھ اٹھا دیا کی دی دی ہی کر پائیں گے یہ میرے باس کنی یہ سی ایم ہی جو کریں گے اچھا یہ بات فرحاد حکیم صاحب نے کہا یہ کتنا دن آگے کہا ہوگا یہ بات آپ لوگوں مجھے لگتا ہے پانچ پانچ سال کے آس پاس پانچ سال ہوگی ہے دوہزار بیس چلے دوہزار پندرہ سولہ میں کہا ہے ہاں پانچ سال کی بات ہے یہ اچھا ٹھیک تبھی آپ کا اور کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کی کیا کریں گورنمنٹ ہم گورنمنٹ سے صرف ایک ہی ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ جو ہماری گورننگ باڑی کی ڈیمانڈ تھی اور آج بھی ڈیمانڈ ہے یہ ہی پورے کالیج کی اور پورے سٹاپ کی سب کی ڈیمانڈ یہی ہے تیکی جو دوہزار اندیس دوہزار دس میں اندیس مارچ ہمارا بل پاس بہا رہا کہ گورنمنٹ اس کالیج کو ٹیک آور کرے اور اپنے نگراندھی میں کالیج چلائے یہ ہی ہماری کو اندر خاصت ہے کہ گورنمنٹ اس کو لے لے اور اس پیتھی کو اور اس کالیج کو بچا لے ٹھیک ٹھیک شکریہ